اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش شام دن حبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے صبح کے دگر ازلاق کی طرح چنیور میں بھی کشمیر میں بھارت کے گاس بنا کبزے کے خلاف آج کا دن یومی سیاہ کے طور پر منایا گیا اس زمر میں کشمیروں سے اظہار یک جختی کے حوالے سے جلہ بر میں ریلیاں اور سمی نارکہ انقاط کیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمہندے وسیم دورانی جی وسیم اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل صبح کے دگر ازلاق کی طرح چنیور میں بھی کشمیر میں بھارت کے خاص بانہ کبزے کے خلاف آج کا دن یومی سیاہ کے طور پر منایا گیا اس زمان میں کشمیروں سے اظہار یک جاتی کے حوالے سے زلہ بھر میں ریلیاں اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا مرکزی ریلی ڈیپٹی کمیشنر آفیسٹ ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض کی اقیادت میں منعقد ہوئی جس میں محکمہ تعلیم صحت سوشل ویلفیر زرات لائف سٹاک ریسکیو ون ون ٹو محولیات پی ڈی ایم اے سمیت تمام سیاسی سماجی سرکاری محکموں کے افسران و ملازمین شہری تاجر وقلہ میڈیا اور سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ریلی میں شریک افراد نے کشمیریوں سے اظہار یکجیتی کے لیے قومی اور کشمیری پرچم تھامے ہوئے تھے ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کشمیریوں پر بھارتی ظالم ستم وحشیانہ جبرو تشدد کی خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی آج کے دن برات نے کشمیر پر غصپانہ قبضہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کا ہر فرد کشمیر کی آزادی کا سروج تلو ہونے تک شانہ بشانہ ہے کشمیر میں بہنے والا خون رائے گا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنی فوج فوجی طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کی جدوجہدی آزادی کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ بیندل اقوامی اداروں میں کشمیر پر مؤثر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ہندوستانی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بے نکاب ہو رہی ہیں کشمیر کی آزادی کا سروج اب تلو ہونے والا ہے کشمیریوں کی آزادی کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کشمیر میں میں ظلم کی سپہ رات جو سیاہ رات جو ہے وہ جلد ختم ہونے والی ہے اس موقع پر بھارت کے غازبانہ قبضے کے خلاف کشمیر بنے گا پاکستان ازادی کشمیر ناگزیر کے فلک شگاف نارے بھی لگائے گئے بہت شکریہ وسیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے اس ایم نیوز